بس کے دل میں سما کر چلے گئے خابیدہ زندگی تھی جگہ کر چلے گئے نہ تم للکارتے ہم کو نہ ہم میدان میں آتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ ہوتی رسوائیاں نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی دوستو یہ تھے حضرت مولانا شیخ مبارک حمد صاحب قاسمی حفیظ اللہ جو نہائیت ہی قیمتی باتیں اس موضوع پر اور اس جیسے دگر فتنوں کی سرکوبی کے لیے فرما رہے تھے اور آپ سبھی حضرات یہاں نہائیت اتمنان اور سکون کے ساتھ سماعت کر رہے تھے سبھی حضرات نہائیت اتمنان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں یہ تو پہلی کڑی کے طور سے آپ حضرات نے ابھی پہلا بیان سماعت کیا ہے ابھی انشاءاللہ اشاء تک آپ مختلف علماء کرام کو ان کے مختلف انداز کو مختلف طرز کلام کو آپ سماعت فرمائیں گے اور آپ کی رہبری اور رہنمائی ہوگی اور اس موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے اچھی اچھی قیمتی اور مضبوط باتیں آئیں گی اس لئے سبھی حضرات نہائیت اتمنان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں علماء کرام کی زیارت پر اکتفا کریں اگر اس طرح سے آپ ایک بیان کے بعد اٹھیں گے اور پھر دوسرے بیان میں بیٹھیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجمع منتشر ہو جاتا ہے اور پھر مجمع کے اندر اس کی رونک اٹھ جاتی ہے اس کی دوبالگی ختم ہو جاتی ہے اس لئے آپ حضرات نہائیت اتمنان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اس سے مجمع بارونک رہے گا اور اس کا وقار اور اس کی بلندی اور اس کا مقام بحال رہے گا جزاکم اللہ خیر حسن الجزا آپ حضرات علماء کرام کی زیارت کریں ان کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں اس کے لئے عمل کرنے کے لئے ارادہ فرمائیں یہ ہمارے لئے بڑی بات ہے یہ ہمارے لئے بڑی بات ہے تو ماشاءاللہ خطابت کا سلسلہ جاری ہے اور قرب جوار اور دور و دراز سے علماء کرام کا عرود مسعود بھی مستقل اور سلسلے وار ہو رہا ہے الحمدللہ علماء کرام تو سب جگہ ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت وعدی کے ہر چہار سو ہر کونے ہر شہر ہر گاؤں قریا قسمجات سب جگہ الحمدللہ فضل اللہ اور علماء ہیں لیکن اللہ تبارک و چالہ نے جو خطابت کا دعوت دین کا تبلیغ کا بات پہنچانے کا اعقاق حق اور ابتال باطل کا حفاظت دین نشات دین اقامت دین اور تشریح حقام دین توضیح حقام دین کی صلاحیت دی ہے وہ کچھ چند ہی ہوتے ہیں بہت سے لوگ تدریس میں مہارت رکھتے ہیں لیکن تبلیغ میں ان کی مہارت نہیں ہوتی بہت سے لوگ دونوں میں مہارت رکھتے ہیں بہت سے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام خطابت کا کام بہت بہترین انداز سے کرتے ہیں لیکن درس و تدریس ان کی مقبولیت نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و چالہ نے مختلف میدان میں مختلف علوم و فنون میں مختلف کام کاج میں الگ الگ افراد کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہوتی ہے لیکل فنن رجال کہا گیا کہ ہر فن کے لئے الگ الگ رجالیں کار ہوتے ہیں کارکنان ہوتے ہیں کام کرنے والے ہوتے ہیں اس کے ماہرین ہوتے ہیں اس کے باصلائیت افراد اور حضرات ہوتے ہیں ہاں اس وقت ہم سب کے درمیان جو شخصیت موجود ہے حالانکہ عمر کے اعتبار سے اور وقت کے لحاظ سے کوئی بہت پرانی بات یا پرانے دور کے آدمی نہیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بہت کم عمری کے اندر اور مختصر فراغت کے بالکل مختصر ایام اور مختصر دنوں کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو اس میدان میں قبول فرمایا یقیناً ان کے اخلاص کی بات کہتے ہیں نا کہ جو بات دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں جس سے اڑتے ہیں پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ماشاءاللہ زیلہ اسلام آباد کے ایک بہت معروف بستی میں پیدا ہونے والے ایک نوجوان اور پڑھ لکھ کر کے بہت قریب میں ماضی قریب میں فراغت پانے والے نوجوان جو جہاں درس و تدریس کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ ایک کامیاب مدرس ہیں وہیں دعوت و تبلیغ اور خطابت اور وعاز اور دین کی بات کو پہنچانا اور بلغو عنی ولو آیا پر مکمل کما حقہو عمل کرنا اور دین کی بات کو مضبوطی سے پیش کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صلاحیت اتا فرمائے اس کی صلاحیت اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کو نظرِ بط سے محفوظ فرمائے اور اللہ دین کا خوب کام لے اور ان کے بہاگ دور کو اور ان کے تگو دو کو اور ان کی مسائی جمیلہ کو اللہ تبارک و تعالی بے انتہا قبول فرمائے اور مزید بلند مقام اتا فرمائے میری مراد ہے حضرت مولانا محمد ساجد مظاہری صاحب دامد برکاتوں میں جو بہت کم عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقبولیت اتا فرمائے اور پورے جمع کشمیر میں جگہ جگہ آپ بیان و خطابت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں ہاں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مدرشاہ الحمدللہ ہمارے ذیلہ اسلام آباد میں کافی مدر سے ہیں کافی علماء کافی فضلاء بھی ہیں لیکن چند ایک حضرات ہی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میدان کا شہ سوار بنایا ہے اور اس میدان میں مقبولیت اتا فرمائی ہے ان میں سے ایک حضرت مولانا ساجد مظاہری صاحب دامد برکاتوں العالیہ بھی ہیں یہاں تشریف فرما ہے میں بہت عدو احترام کے ساتھ ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ ہوتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اس عظیم الشان اور اس تارقی اور اس معروف مسجد کے اندر ہونے والے اس بہترین اور مضبوط اور حساس والا پروگرام اور عظیم الشان موضوع پر ہونے والے اس پروگرام میں خطابت کی دعوت پیش کروں گا کہ اہلِ محفی المنتظر ہیں دیر سے عالی وقار کائنے ہیں انتظار میری مراد ہے اور میں دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت مولانا محمد ساجد مظاہری صاحب ماناز استاد دارالعوم شاہ علی اللہ اسلام آباد کشمیر تشریف لائیے کہ سرابہ ہوا رضو آنکھیں لگی ہوئے ہیں آپ کے انتظار میں آپ کے انتظار میں